میں ایک دن جامعہ میں آیا تو رات کا پچھلا بہر تھا اور لائٹیں بھی آف تھی تو مجھے قرآن پڑھنے کی مسجد کے حال سے آواز آ رہی تھی تو میں رک گیا اور جا کر کے دیکھا تو مجھے کچھ دکھائی نہ دیا خیر میں نے لائٹیں جلائیں تو پھر بھی مجھے کوئی بچہ بیٹھا نظر نہ آیا جو قرآن پڑھ رہا ہو لیکن جس سمت سے آواز آ رہی تھی میں اس سمت بڑھا تو میں جب آگے گیا تو دیکھا کہ ایک بچہ سویا ہوا قرآن پڑھ رہا ہے ان کے تو خوابوں میں بھی قرآن ہوتا ہے یہ تو جنت کی چڑیاں ہیں آپ اگر مجھے پوچھیں کہ آپ نے اتنی عزتیں کیسے پائی ہیں تو میں آپ کو راز بتاؤں کہ یہ میری ماں کی دعائیں ہیں میں آپ کو راز بتاؤں یہ میرے باپ کی سہری کے سجدوں میں بہنے والے آنسو ہیں میں بتاؤں کہ یہ میرے اساتذہ کی شفقتیں ہیں میرے مرشد کی نگاہ ناز ہے لیکن میں آپ کو یہ راز آج بتانے لگا ہوں کہ آج اگر میں عزت کی اس مسند پر بیٹھا ہوں تو میں نے طلابہ کی خدمت کی ہے جب یہ سوئے ہوئے ہوتے تھے تو میں ان کی لیٹری نے صاف کیا کرتا تھا آج اللہ نے مجھے ان بچوں کے قدموں کے صدقے سے عزتیں دی ہیں یہ حافظ قرآن بچے یہ طلابہ یہ اللہ کے مہمان ہیں صحیح حدیث میں آتا ہے کہ طالب علم کے پہنٹ علی اللہ کے نوری فرشتے پر بچھاتے ہیں جن پر رحمتیں اترتی ہیں جن کے نیچے فرشتے بھی پر بچھا رہے ہیں تم نے ان پر بمگر آئے اور انسانیت خاموش ہے ہمارے استاد فرماتے تھے کہ ایک دار علوم تھا وہاں طلابہ پڑھتے تھے تو یہ بچے ہوتے ہیں بالخصوص حفظ کی کلاس کے بچے چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں اور اس عمر میں بچوں کی شرارتیں بچوں کی اٹھکیلیاں یہ ان بچوں کے بچپنے کا حسن ہے بعض لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ یہ بچہ شرارتیں بہت کرتا ہے دم کر دیجئے تو میں کہتا ہوں یہ شرارتیں ہی تو ان کی عمر کا حسن ہے جب بڑے ہو جائیں گے تو یہ سجیدہ ہو جائیں گے وہ ایک شاعر نے کہا تھا مجھے اچھا نہ لگا بچوں کا جوان ہونا جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کی شرارتیں ان کا حسن ہوتا ہے تو وہ سکول میں پڑھتے ہوں وہ جامعہ میں پڑھتے ہوں یا وہ کسی فیکٹری میں وہ معصوم بچے کام کرتے ہوں کسی ڈھابے پہ چائے بیچتے ہوں تو ان کی طبیعت میں وہ شرارتیں ضرور ہوتی ہیں یہ بچوں کے بچپن کا حسن ہے تو وہ بچے تھے اور شرارتی مزاج تھا اور ایک شخص ان کی خدمت کیا کرتا تھا نستر اپنی کمر پہ لاد کے لا رہا ہے کبھی وہ آٹے کی بوری اپنی کمر کے اوپر لاد کے لا رہا ہے اور بچوں کی خدمت میں لگا رہتا تھا بچے بچے تھے کچھی عمر تھی شرارتی مزاج تھا تو انہوں نے اس کا نام ڈال دیا ہمار گدہ جب بھی بھوگ لگی ہوتی اور وقت کھانے کا قریب ہوتا تو کہتے وہ ہمارا گدہ گیا ہوا ہے ابھی لے کے آئے گا تو کھانا ہم کھائیں گے تو آپس میں انہوں نے اس شخص کا نام جو انہوں کا خدمت گزار تھا گدہ رکھ دیا اسے پتا چلا کہ یہ مجھے گدہ کہتے ہیں میں ان کی خدمت کروں نوکری کروں بلا معافظہ میں ان کے لیے کمر پہ گھی کے کنستر اور آٹے کی بوریاں لاد لاد کے لاؤں اور یہ مجھے گدہ کہتے ہیں اس نے چھوڑ دیا اور گھر چلا گیا رات پڑھی سویا مقدر جا گئے کیا دیکھتا ہے حشر کا منظر ہے اور وہ طالب علم ہیں انہیں جنت کا حکم ہوتا ہے تو وہ آڑ جاتے ہیں اور زد کرتے ہیں اور اٹھکیلیاں کرتے ہیں نہیں نہیں ہم نے جنت میں نہیں جانا جب تک ہمارا گدہ ساتھ نہیں جائے گا یہ اٹھا اور آنکھوں میں آنسو تے اور دوڑتا ہوا مدرس سے آیا کہا تم مجھے گدہ کہو ہمار کہو کوتہ کہو میں نوکری تمہارے ہی کروں گا کیونکہ تم اللہ اور اس کے رسول کے پیارے ہو کتنے خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جن کے بچے حافظ قرآن بنتے ہیں آپ کو پتا ہے قیامت کے دن حافظ کا تو جو مرتبہ ہوگا وہ ہوگئی ہوگا حافظ قرآن کے والدین کے سر پہ نور کا تاج رکھا جائے گا وَلَا تُخَيْرٌ مِنَ النَّوْنَ مِنَ النَّوْنَ مِنَ النَّوْنِ موسیقی